ظلم اور جبر کا نظام ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو خدا اور عوام کو غلام سمجھتے ہیں پھر ان کا یہی انجام ہوتا ہے اگر صرف ترقی کرنا ہی کافی نہیں ہوتا لوگوں کو اگر ان کا حق نہ ملے تو پھر ان میں سیاسی شعور بیدار ہو جاتا ہے آواز خلق کو کبھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے اقتدار میں عوام کی نمائنگی ہی کافی نہیں بلکہ اس میں ان کی موجودگی بھی ہونی چاہیے اسلام علیکم میں ہوئی جاز شیخ پندرہ سال سے زیادہ پاور میں رہنے والی وزیر آزم جسے ایک وقت میں آئرن لیڈی کا خطاب بھی ملا کو اپنے ملک سے بھاگنا پڑا اور انہیں اپنا آخری خطاب ریپورٹ کرنے کی مولت بھی نہ ملی اینہ واجد ایک فوجی ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر بنگلہ دیش سے سیدھی بھارت کے شہر اگر تلا پہنچ گئی اگر تلا وہ شہر ہے جہاں پر انیس سو اکتر کی جنگ کی منصوبہ بندی کی گئی اگر تلا سے حسینہ واجد دیلی پہنچی اور انہوں نے عجید دوال سے ملاقات کی برطانیہ نے حسینہ واجد کی سیاسی پناہ دینے کی درخواست مسترد کر دی اور امریکہ نے بھی حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک نے حسینہ واجد کو نکالنے کے بعد پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کروا دیا اور طلبہ تحریک نے نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا مطالبہ بھی کیا جسے مان لیا گیا پروفیسر یونس پر حسینہ واجد کی حکومت میں دو ملین ڈالر کی بد انوانی کا الزام لگایا گیا بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پیرس سے ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں روانگی سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہ ملک جن مشکلات میں فسا ہوا ہے اس کو کیسے باہر نکالنا ہے ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں ایک ایسا بینک بنایا جو غریبوں کے لیے تھا وہ لوگ جو بینک کی سخ شرائط پوری نہیں کر سکتے تھے یہ بینک ان کو کر دے دیتا تھا اس سے بنگلہ دیش میں جو ایکانومی اپ لفٹ ہوئی اس سے بہت مدن ملی اور اس موڈل کو اس کے بعد کئی دوسرے ملکوں نے بھی انٹروڈیوز کرایا بنگلہ دیش کی فوج میں بھی رد و بجل کئی عالی عودوں پر تبدیلیاں کی گئیں انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل زیاوال احسن کو گرفتار کر لیا گیا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے جولائی میں سٹوڈنٹ کے اعتجاد سے جو کہ وہ کوٹا سسٹم کے خلاف کر رہے تھے یہ کوٹا ان فریڈم فائٹرز اور ان کی نسلوں کے لیے تھا جنہوں نے اکتر کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی حمایت کی تھی یا اس میں حصہ لیا تھا اس کے لیے گورنمنٹ جوب میں تیز فیصد کوٹا رکھا گیا تھا اس کوٹا کو سن دوہزار اٹھارہ میں بند کر دیا گیا تھا لیکن حسینہ واجد نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا جس کا مقصد اپنے حامیوں کو گورنمنٹ جوب، سیویل سرویسز اور بیروکریسی میں لگانا تھا جبکہ سٹوڈنٹس کی دیمانڈ تھی کہ اس کوٹے کو ختم کیا جائے مگر حسینہ واجد جو کہ ایک ڈکٹیٹر مانی جاتی ہے انہوں نے سٹوڈنٹس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں ملک میں بہت سی پابندیاں لگائی گئیں جیسا کہ انٹرنیٹ کو بند کرنا سوشل میڈیا پر پابندی پریس پر پابندی لوگوں کو لا پتا کیا جانا جنزی کے اس دور میں یہ پابندیاں زیادہ دیر تک نہ ڈک سکیں اور بلاخر جب سٹوڈنٹس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آئے مگر حسینہ واجد نے ان پر گھنڈا گردی اور پولیس گردی سے تین سو سے زائد طلبہ کی جان نہیں لی مگر سٹوڈنٹس اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں اٹے اور ان کی تحریک دن بہ دن رور پکڑتی گئی پھر سپریم کورٹ نے اس کورٹے کو ختم کر دیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی سوڈنٹس اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پر شدید غصے میں تھے اور انہوں نے حسینہ واجد کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ پولیس اور آرمی نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس کا بھی انہیں جواب دینا پڑے گا مگر حسینہ واجد نے وہی کیا جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے اس نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن بڑھا دیا اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی سٹورنٹ لیڈرز کو ہسپتالوں سے گرفتار کر کے ان سے زبردستی بیان دلوائے گئے کہ ہم اپنا اتجاز ختم کرتے ہیں دس ہزار سے زائد سٹورنٹس کو گرفتار کر لیا گیا اور چار اگس بروز اتوار کو ایک ہی دن میں سو سے زیادہ طلبہ کو شہید کر دیا گیا جس پر طلبہ اور زیادہ مشتہل ہو گئے اور انہوں نے ڈھاکہ کی طرف مارچ کی کال دے دی اور کہا کہ اب وزیر آزم ہاؤس کا گھرا ہوگا یہ صورتحال دیکھ کر آرمی نے سٹورنٹس پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ کو دہشتگرد اور غردار کہنے سے بھی انکار کر دیا جو کہ ہنسینہ واجد ان کو بار بار دہشتگرد اور رضاکار کہہ رہی تھی بنگلہ دیش میں رضاکار ان کو کہا جاتا تھا جنہوں نے کتر کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی اتجاز کرنے والے سٹورنٹس کو غردار دہشتگرد اور پاکستانی ایجنٹ کہا گیا پانچ اگز بروز پیر کو ملک میں مکمل طور پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ملک میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے مگر آرمی نے شیخ حسینہ واجد کا ساتھ نہ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سٹورنٹس کے ساتھ ہیں اور آرمی چیف نے بارہ بجے یہ اعلان کر دیا کہ وہ دوپہر دو بجے قوم سے خطاب کریں گے حسینہ واجد کو استیفہ دینے کا کہا گیا مگر اس نے صاف انکار کر دیا پھر اسے اس کے بیٹے جو کہ لندن میں مقیم ہے کہ ذریعے اس بات پر امادہ کر لیا گیا تاکہ وہ استیفہ دے دیں اور بلاخر حسینہ واجد کو استیفہ دینا پڑا مرد چھوڑنے سے پہلے حسینہ واجد ایک ٹی وی انٹرویو ریکارڈ کرانا چاہتی تھی مگر ان کو اس کی ملک نہ ملی کیونکہ سٹورنٹس کی ایک بڑی تعداد وزیر آدم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے تھے حسینہ ایک فوجی ہیلیکاکٹر میں سوار ہو کر بھارت روانہ ہو جاتی ایک بڑا حجوم وزیر آدم ہاؤس میں گھس جاتا ہے اور وہاں توڑ کھوڑ کرتا ہے لوگر نے شیخ مجیب جس کو بانگلہ بندو کہا جاتا ہے کہ مجسموں کو بھی توڑ دیا آرمی چیف نے ایک مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا مگر سٹورنٹس نے اس کو مسترک کر دیا انہوں نے ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا مطالبہ کر دیا جس سے ماننا پڑا بنگلہ دیش کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی ملک کے عوام ہی اس ملک کی اصل طاقت ہوتے ہیں ظلم اور جبر کا نظام ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی صورتحال دنیا کے باقی ملکوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے آپ کو خدا اور عوام کو غلام سمجھتے ہیں پھر ان کا یہی انجام ہوتا ہے بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ سالوں میں کافی ترقی آئی اور ہمارے سیاستدان بھی بنگلہ دیش موڈل کی باتیں کرنے لگے مگر صرف ترقی کرنا ہی کافی نہیں ہوتا لوگوں کو اگر ان کا حق نہ ملے تو پھر ان میں سیاسی شعور بیدار ہو جاتا ہے آواز خلق کو کبھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے لوگوں کی آواز کو سننا چاہیے اور جو ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا یہی حشر ہوتا ہے اقتدار میں عوام کی نمائنگی ہی کافی نہیں بلکہ اس میں ان کی موجودگی بھی ہونی چاہیے فیض صاحب کی ایک نظم کی چند اشار دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں ان کو سے نہ ٹالے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو باجو بھی بہت ہیں سر بھی بہت ہیں چلتے بھی چلو کے اب دیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے اے ظلم کے ماتو لب کھولو چپ رہنے والوں چپ کب تک کچھ ہش تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو نہ لے جائیں گے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ